اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس آئیم نیمڈا آریف ہم ڈسکس کر رہے ہیں نائی فیزیکس یونٹ نمبر ایٹھ تھامار پروپر ڈیز آف میڈر آج ہمارا لیکچر نمبر سیونٹین ہے اور آج ہمارا آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں پانچ نمبر سیونٹین ہے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں پرابلم 8.6 8.6 کی سٹیٹمنٹ کیا ہے ایک ہیٹر ہے جو ہیٹ سپلائی کر رہے ہیں مطلب یہ کہ ایک سیکنڈ میں جو وہ ہیٹ سپلائی کر رہے ہیں وہ کتنی ہیٹیں ہیٹ سپلائی کر رہے ہیں کتنے ٹائم کی ضرورت ہوگی تو ریز تار تیمپریچر اف 200 گرام اگر ہم نے 200 گرام اف وٹر کا تیمپریچر انکریز کرنا ہے فرم 20 دیگری سیلسیس تو 90 دیگری سیلسیس ہمارے پاس پہلے وٹر کا تیمپریچر کتنا ہے 20 دیگری سیلسیس تو اس میں ہم کیا کریں گے الیکٹرک ہیٹر کو ڈالیں گے تو الیکٹرک ہیٹر ہیٹ کتنی سپلائی کر رہے ہیں 1000 جال پر سیکنڈ یعنی کہ ایک سیکنڈ میں 1000 جال ہیٹ سپلائی کر رہے ہیں اب جیسے ہیٹ سپلائی ہوگی وٹر کا تیمپریچر انکریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گیا تو 20 سے 90 دیگری تک تیمپریچر انکریز ہونے کے لیے کتنے ٹائم کی ضرورت ہوگی وہ ٹائم ہم نے فائم کرنے سلوشن میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے گیون ڈیٹا ہمارے پاس گیون ڈیٹا کیا ہے ریٹ آف ہیٹ ایبزورب ریٹ آف ہیٹ ایبزورب انہوں نے کتنے بتایا ہے 1000 جال پر سیکنڈ ٹھیک ہے نمبر دو ہمارے پاس کیا ہیون ہے ماس آف وارٹر ماس آف وارٹر انہوں نے کتنا بتایا ہے 200 گرام اب آپ کو بتا ہے کہ جو ماس ہے اس کو ہم کلو گرام میں لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یونٹ کس میں ہے گرام میں تو ہم سب سے پہلے گرام کو کلو گرام میں کنورٹ کریں گے تو گرام کو کلو گرام میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے 200 کو 1000 پر ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے 4000 پر جب ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسہ کتنا آ جائے گا 0.2 کےجی اس کے بعد ہمارے پاس کیا گیا ہے انیشل ٹیمپریچر initial temperature ہمارے پاس کتنا given ہے 20 degree celsius ھیک ہے T0 is equal to اب دیکھیں celsius کو ہم نے kelvin میں convert کرنے تو 273 اس پر add کریں گے تو ہمارے پاس ہم سے کتنا آ جائے گا 293 kelvin اس کے باتے ہمارے پاس کیا ہے final temperature final temperature کتنا given ہے 90 degree celsius celsius کو kelvin میں convert کریں گے تو ہم 273 add کریں گے جب 273 add کریں گے تو ہمارے پاس final temperature کتنا آ جائے گا 363 kelvin ٹھیک ہے change in temperature change in temperature کو delta T سے represent کرتے ہیں وہ کس کے اقوال ہوگا final temperature minus initial temperature final temperature کو ہم T سے represent کر رہے ہیں minus initial temperature کو ہم T0 سے represent کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا جائے گا 363 kelvin minus 293 kelvin اور answer کتنا آجائے گا 70 kelvin اب ہم نے specific heat capacity of water یہ ہم پہلے بھی numerical میں discuss کر چکے ہیں یہ آپ کو یاد کرنی ہوگی specific heat capacity of water ہمارے پاس given ہے 4200 جول پر کلوگرام پر kelvin اس کے بعد ہم نے find کیا کرنا ہے time ہم نے find کرنا ہے formula ہمارے پاس کیا ہے اب دیکھیں ہم نے پہلے chapter number 2 جب پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہم نے discuss کیا تھا بہت chapter number 3 میں بھی discuss کیا تھا کہ جس بھی definition میں کسی چیز میں time rate کا word آجائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم فرمولے بھی کیا کرتے ہیں time پہ divide کرتے ہیں کیونکہ جو rate ہے وہ کس چیز کو show کر رہا ہے کہ time کے ساتھ کسی چیز میں کپنی چلزنگ آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ rate of heat absorbed ہے تو delta q heat absorbed کا formula کے ہے delta q is equal to mc delta t لیکن جب rate of heat absorbed آئے گا تو اس کو ہم کیا کریں گے time پہ divide کریں گے اب ہم نے find کیا کرنا ہے time find کرنا ہے ٹھیک ہے تو time یہاں بھی divide ہو رہا ہے تو دوسری در جا کے multiply ہو جائے گا اور delta q ادھر آ کے کیا ہو جائے گا divide یہ simply ہم کہہ رہے کہ ان دونوں کی جدہ ہے اس کو انٹرچیز کر دیں گے ٹھیک ہے تو t is equal to mc delta t over delta q آ جائے گا تو ہمیں پاس delta t is equal to m کی value 0.2 kg ہے multiply by c کی value 4200 jr per kg per kelvin delta t ہمیں پاس 70 kelvin divided by time ہمیں پاس کتنا ہے 1000 jr ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا چیز کس سے cut ہوگی kilogram per kilogram سے cancel ہو جائے گا joul joul سے cancel ہو جائے گا per kelvin kelvin سے cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے 0.2 کو multiply کریں گے 4200 اس کو multiply کریں گے 70 سے تو ہمیں پاس سان سے کیا ہے گا 58800 divided by 1000 اب دیکھیں divide میں per second ہے جب ہم اسے اوپر لے کر جائیں گے اوپر کے اوپر لے کر جائیں گے تو ہمارے پاس جو پاور کے سان ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں مائنس 1 ہے اوپر جا کے پلس 1 ہو جائے گا اور پلس 1 کو لکھنے کے ضرورت نہیں ہے ہم 58800 کو divide کریں گے 1000 سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس answer کتنا ہے گا 58.8 second اس کا مطلب یہ ہے کہ 58.8 second یا 59 seconds لگیں گے ہم نے کیا کرنا ہے 200 gram of water کا جب ہم نے temperature increase کرنا ہوگا 20 سے 90 degree سب سے سب ٹھیک ہے next ہمارے پاس numerical ہے numerical problem 8.7 how much ice will melt by کتنی ice melt ہوگی by 50,000 jol of heat اگر ہم ice کو 50,000 jol of heat provide کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنی heat سے کتنی ice melt ہوگی وہ ice ہم نے find کرنی ہے latent heat of union of ice is 33600 ٹھیک ہے یا 36,000 jol پر کلو گرم یہ latent heat of fusion of ice آپ کو خود بھی یاد کرنی ہوگی ہو سکتا ہے exam میں لیٹن heat of fusion of ice provide نہ کی جائے ٹھیک ہے آپ کو نہ دی جائے تو آپ کو خود یاد کرنی ہوگی how much ice will melt اب آپ کیسے پتہ سے لگا کہ ہم نے latent heat of fusion use latent heat of vaporization اب دیکھیں یہاں پر melt کا word آرہ ہے ہم نے دو پڑھی ہیں latent heat of fusion اور latent heat of vaporization ٹھیک ہے vaporization میں کیا کرتے ہیں ویبس میں change کرتے ہیں اور fusion میں melt کرتے ہیں تو یہاں پر melting کا word ڈیوز ہو رہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر کیا لیں گے latent heat of fusion لیں گے ٹھیک ہے solution میں given data ہمارے پاس کیا چیز given ہے heat supplied 50,000 joule اس کے پاس latent heat of fusion of ice heat co reprezent فیورین ہے سے reprezent کریں اسے 36,000 joule پر کلو گرام ہے find ہم نے کیا کرنا ہے mass of ice ہمارے پاس formula کیا ہے hf is equal to delta q f over m ہم نے mass find کرنا ہے to hf اور m کو interchange کریں گے m is equal to delta q f over h f m is equal to heat ہم کتنی divided by hf value 3,36 thousand جاول پر کلو گرام اب دیکھیں یہاں جاول سے جاول کیا ہو جائے گا cancel تو جب ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس آن سے کتنا آئے گا 0.149 kg پر kg ہے جب ہم اسے اوپر کی طرف لے کر جائیں گے over اس کا ختم کریں سائن پاور سائن پہل مائنس ہے کس میں مائنس ہو جائے گا کلو گرام کو گرام میں چینج کریں گے 149 ہے اپروکسیمیٹلی کس کے ایک والا ہوگا 150 کے کلو گرام کو جب ہم گرام میں چینج کریں گے تو کیا ہم 1000 سے ملٹی پلائے کریں گے ہمارے گرام جو آئیس ہے وہ ملٹ ہو جائے گی کہا پر ملٹ ہو گی ہیٹ پروائیٹ کرنے سے کتنی ہیٹ پروائیٹ کرنے سے 50,000 جول ٹھیک ہے اگر ہم آئیس کو 50,000 جول ہیٹ پروائیٹ کرتے ہیں تو اسے 150 گرام جو آئیس ہے وہ ملٹ ہو جائے گ اور ملٹ کرنے کے لئے کتنا موٹر ہے 100 گرام ایٹ ہنڈر ڈگری سیلسس انٹو سٹیم اب یہاں پر دیکھیں ہم نے ملٹ کو سٹیم میں چینج کرنے کتنی ہیٹ کی ضرورت ہوگی وہ ہیٹ ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو یہاں پر ہم کیا use کریں گے لیٹنٹ ہیٹ ویپوریزیشن اور وارٹ کی لیٹنٹ ہیٹ ویپوریزیشن کتنی ہے 2.26 ملٹی پلای بار ٹھ پاور 6 جاول پر کلو گرام کھیک ہے اب سلوشن میں گیون ڈیٹا گیون ڈیٹا ہمارے پاس ماس وفائز کتنا بتایا ہے 100 گرام گرام میں ہے تو اسے کلو گرام میں کنورٹ کریں گے جب کلو گرام میں کنورٹ کریں گے تو 1000 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آن سے کتنا آجائے 0.1 kg آپ 100 کو 1000 سے ڈیوائیڈ کریں گے آجائے 0.1 kg لیٹنٹ ہیٹ ویپوریزیشن آف وارٹ ایچ وی سے ریپریزیشن کریں گے ویپوریزیشن مطلب کہ ڈیلٹا q ہم نے فائند کرنا ڈیلٹا q v ہم نے فائند کرنا ٹھیک ہے فارمولا ہمارے پاس کیا ہے h v is equal to delta q v over m اب ہم فائند کرنا q v m یہاں پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو دوسری طرف جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا گا delta q v is equal to m h v ٹھیک ہے delta q v is equal to m ki value 0.1 kg multiply by h v ki value 2.26 multiply by 10 power 6 jowl per kg ڈیو 2.26 کو multiply 0.1 سے آن سے کتنا جائے 0.22 6 kg ہے پر kg سے cancel باقی unit ہمارے پاس کیا بچے گا اب آپ کو پتہ ہے scientific notation میں ہم نے کیا کہا تھا کہ point کو first digit کے بعد لکھتے ہیں 0 کو 2 کے بعد لکھیں گے 2 6 multiply by 10 power 6 دیکھیں جب ہم کیا کرتے ہیں left سے right کی طرف point کو move کرواتے ہیں تو ہم کیا لکھتے ہیں پھانی دیجٹ پھانی مائنس 1 ہمیں یہ بھی پتہ ہے بیس سیم تو ہی پھانی پھانی ٹین ہے یہاں پھانی دیکھیں ہمارے پھانی پھانی سکس مائنس 1 ہوگا تو ہمارے پھانی ٹیو کی گئی ٹیو ٹیو ٹی ٹی جاؤ ٹھیک ے ہمارا چیپٹر چپٹر نمبر 8 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں نیکس ہم انشاءاللہ چپٹر نمبر 9 سٹارٹ کریں گے